اچھا تو آپ نے خواب میں اس مرنے والی کو دیکھا تھا پادری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں شاید وہ مرنے والی ہی تھی میں اسے نہیں پہچانتا لیکن ایک بہت بڑا مکان تھا جیسے گرجہ گھر ہوتا ہے وہاں ایک عورت سر شاخہ شمادان لیے میرے ساتھ زینے پر چڑھ رہی تھی عمر دراز کے ذہن کو ایک دم سے جھٹکا لگا وہ کرسی پر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پادری کہہ رہا تھا میرے ساتھ زینے پر چڑھنے والی بہت اداس اور بہت ہی غمزدہ تھی مجھ سے التجاہ کر رہی تھی کہ میں اتنے بڑے مکان کا کوئی دوسرا کمرہ اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لوں مگر وہ کیبن چھوڑ دوں مجھے اس کیبن میں نہیں رہنا چاہئے کیپٹن عمر دراز بری طرح اس دراب میں مبتلا ہو گیا تھا میں اس کے نیچے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف اسے قانون کی نظریں گھو رہی ہیں اور وہ ان نظروں کے حسار کو توڑ کر بھاگ جانا چاہتا ہے پادری نے کہا کیپٹن تمہارے چہرے سے یوں لگتا ہے جیسے تمہیں میرے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے حالانکہ میں نے تمہیں کوئی گھالی نہیں دی ہے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ایک بات جسے میں ست سمجھتا ہوں اور جسے میں نے اپنی سوئی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں وہی میں تمہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں روحانیت کا قائل نہیں کر سکوں گا مگر پلیس تم مجھے ایسے نہ دیکھو عمر دراز نے اپنے چہرے سے ظاہر ہونے والے تاثرات میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا فادر مجھے تشویش ہے کہ مونا کے بیانات اور آپ کا یہ خواب ہمارے جہاز کے کیبن نمبر بی سیون کو دوسروں کے لیے آسیب زدہ بنا دے گا ہمارے جہاز کی بددامی ہوگی کوئی مسافر اس کیبن میں رہنا پسند نہیں کرے گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے خواب کسی اور کو نہ سنائیں میں روحانیت کا پرچار کرتا ہوں اگر اس سے تمہارے جہاز کو نقصان پہنچتا ہے تو میں یہاں خاموش رہوں گا لیکن اپنی ڈائری میں خواب کا ذکر ضرور کروں گا ویسے تمہاری خاتر مونا کو بھی یہ خواب نہیں سناؤں گا میں ذرا علچ گیا ہوں کہ ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہئے کیونکہ خواب میں ایک شمادان لے کر چلنے والی عورت مجھ سے التجاہ کر رہی تھی کہ میں اس کیبن سے چلا جاؤں اب اگر میں کیبن چھوڑ کر جاتا ہوں اور واپس اپنے کیبن میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں تو مونا کو پھر اپنے کیبن میں واپس آنا ہوگا وہ لڑکی پھر گھبرائے گی پادری اپنی روح میں بولتا جارہا تھا امرتراز اپنے تصور میں گم تھا اس کے تصور میں تیز ہوائیں چل رہی تھی موصلہ دھار بارش ہو رہی تھی اور حویلی کے اندھیرے میں وہ اپنے ہاتھ میں شمادان لے اس کے ساتھ زینے پر چڑھی آ رہی تھی وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کہ وہی زینے وہی سہشاخر شمادان اور ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ زینے پر چڑھنے والا منظر یہ سب کچھ پادری کے سامنے کیسے آ گیا کیا یہ پادری بھی اس کے خلاف ہونے والی سازش میں ملوث ہے وہ نظریں اٹھا کر پادری کو ٹوٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا ایسی وقت اس سے وہ کمرہ یاد آیا جہاں شیطان کا بے لباس مجسمہ رکھا ہوا تھا اور ایسے ایسے بھیانک چیرے تھے جنہیں جادو کر اپنے کالے عمل کے دوران استعمال کرتے ہیں ایک طرف پادری کی روحانیت تھی دوسری طرف حویلی کا شیطانی کمرہ جادوی عمل کی طرف اشارہ کرتا تھا پھر عمر دراز کے اپنے شبہات تھے کہ قانون اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے قتل کے الزام میں فاسنے کی کوشش کی جاری اور یہ سارا چکر اسی مقصد کے لئے چلایا جارہا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا پادر میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ مونہ کو یہ خواب نہیں سنائیں گے آپ اسے تسلی دیں کہ کیبن نمبر 27 میں اب آوازیں نہیں سنائی دیں گی وہ وہاں آرام سے رہ سکت بھی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلتا ہوا پھر کیبنوں کی طرف جانے لگا اسے مونہ کی تلاش تھی دماغ میں کئی طرح کے سوالات پک رہے تھے اور کسی بھی سوال کا معقول جواب نہیں مل رہا تھا وہ پادری کے کیبن کے سامنے آیا مونہ اپنی چچی کے ساتھ اسے کیبن میں تھی اس کی چچی بیمار ہو گئی تھی ایک ڈاکٹر آ کر اس کا معاینہ کر رہا تھا مونہ نے کیپٹن کو دیکھتے ہی نظریں چکا لیں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گی اس سے رات کی وہ باتیں یاد آگی تھی وہ کچھ شرما بھی رہی تھی کیپٹن نے اس کی چچی کی مزاج پرسی کی پھر انہیں بتایا کہ وہ فادر سے مل کر آ رہا ہے اور فادر نے کہا ہے کہ کیبن نمبر بی سیون میں کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ محض وہم تھا اب وہ چچی بھتیجی اپنے کیبن میں واپس چلی جائیں تو بہتر ہوگا یہ سنتے ہی اس کی چچی نے ناغواری سے کہا اب ہم اسی کیبن میں رہیں گے اس کیبن میں سے کبھی نہیں جائیں گے کیپٹن نے کہا یہ جہاز کے اصور کے خلاف ہے یہاں جس کے ناغوار جو کیبن مخصوص ہوتا ہے وہ اسی میں رہ کر سفر کرتا ہے آپ ہمارے لئے مشکلات پیدا نہ کریں مونہ نے بچ سطور نظریں چھکائے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے مسئیبت نہیں بنیں گے ہم اسی کیبن میں چلے جائیں گے اس کی چچی اسے گھور کر دیکھنے لگی اس نے کہا آنٹی میں وہاں اس کیبن میں ضرور جاؤں گی وہاں خواہ مجھ پر جو بھی مسئیبتیں نازل ہو میں ان کا ذکر کم از کم کیپٹن کے سامنے نہیں کروں گی میں کسی کے لئے پریشانی کا سبب نہیں بھیاننا چاہتی عمر دراز اسے گیری نظروں سے دیکھنے لگا اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ حسینہ چھوٹ پولنے کے لئے نہیں گلے لگانے کے لئے پیدا کی گئی ہے پچھلی رات وہ عمر دراز کے گلے لگ کر فوراں اس کے کیبن سے بھاگ گئی تھی وہ بولا مونا میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں باہر انتظار کروں گا یہ کہہ کر وہ جانے لگا مونا نے کہا سوری کیپٹن ضروری باتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کی باتوں میں بزن ہوتا ہے میں شروع ہی سے آپ کے لئے جھوٹی اور فریبی ہوں اب تو فادر نے بھی تصدیق کر دیا کہ میں اس کیبن میں کچھ نہیں ہے کسی قسم کی آوازیں نہیں آتی یہ سب میرا وہم ہے یا میرا جھوٹ ہے اس کے بعد باتیں کرنے کے لئے کیا رہ جاتا ہے میری آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں میں کچھ سے نہیں مل سکوں گی عمر دراز نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ آسمان ہو گئی ہو ہاتھوں کی پونچ سے دور چلی گئی ہو مونا کے انکار نے اس کی اہمیت پڑھا تھی تھی جیسا کہ اکثر ہوتا ہے لڑکیاں بے رخی دکھا کر ذرا کترا کر اپنی قدروں کی عمت بڑھا لیتی ہیں وہ وہاں سے سر چھکا کر چلا آیا پھر مونا تمام دن نظر نہیں آئی وہ بھی اس سے کتراتا رہا اپنے پرائز کی ادائیگی کو دران اپنی الجنوں کو سلجھانے کی کوششیں کرتا رہا اس سلسلے میں تین نکتے قابل غور تھے ایک تو یہ کہ پادر روحانیت کی بات کر رہا تھا ہیلن کی طرف سے جادوی عمل شبہ تھا اور تیسری اہم بات جو اس کے دل کو لگتی تھی وہ یہ تھی کہ قانون کی نظر نے اسے تار لیا ہے اور اسے گرٹ میں لینے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے اگرچہ وہ قاتل نہیں تھا ہیلن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ محس حادثہ تھا اس نے جان بوچھ کر اسے قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کبھی ایسا بھیانک جرم کر سکتا تھا وہ کبھی تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ اس نہ کرتا جرم کا کوئی چشم دیت گواہ نہیں ہے کوئی اس کے خراب الزام آئیت نہیں کر سکتا پھر کبھی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر اس رات حویلی میں اس کے موجود کی ثابت ہوگی تو پھر کوئی اسے قتل کے الزام میں سے بچا نہیں سکے گا وہاں اس کے اور ہیلن کے سیوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا اگر وہ قتل ہوئی تھی تو کیپٹن کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی یہ الزام اس پر ثابت ہو جاتا دوپیر کو ساتھنا سے ملاقات ہوئی وہ جھہم کر بولی کل رات مجھے نشہ ہو گیا تھا میں نے سنے میری وجہ سے تمہیں بڑی پریشانی ہوئی تھی کوئی بات نہیں تمہیں پینے کی عادت نہیں اس لئے ایسا ہو گیا پھر کیا پروگرام ہے کیپٹن ویسے میں آج نہیں پیوں گی سارا پروگرام چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے آج شام کو کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیا جائے گا میں ذرا مصروف انجن روم کی طرف جا رہا ہوں مائن نہ کرنا شراب اور شباب دل کو بھیلاتے ہیں وقتی طور پر دماغ سے الجنوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن الجنیں دور نہیں کر سکتے یہی سوچ کر عمر دراز ساتھنا سے کتر آ کر انجن روم کی طرف چلا گیا حالانکہ وہاں کوئی کام نہیں تھا وہ دن بھی گزر گیا رات آکے اسے اطلاع مل گئی تھی کہ مونہ اپنی چجی کے ساتھ کیبن نمبر 27 میں واپس آ گئی ہے عمر دراز کی بیچینی بڑھ گئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ آج پھر ہنگامہ ہوگا فادر نے تو مونہ کو تسلی دے دی تھی لیکن وہ جانتے تھے کہ کیبن نمبر 27 میں کوئی گھڑ پڑ ہے عمر دراز کے نکتے نظر سے گھڑ پڑ تھی اور فادر اور مونہ کے نکتے نظر سے وہاں کوئی مزدھوم اور روتی اور فریاد کرتی تھی اس نے رات کے کھانے سے پہلے تھوڑی سی پی آج وہ ہوش میں رہنا چاہتا تھا پینے اور کھانے کے بعد وہ ٹہلنے کے لیے عرشے پر آ گیا وہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ساتھنا سے کترانا چاہتا تھا اس سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے تلاش کر رہی ہے اور اس نے اپنے اس ٹیوارڈ کی زبانی یہ کھلا بھیجا تھا کہ کیپٹن آج بہت مصروف رہے گا کیونکہ جہاز ٹھیک چار بجے سری لنکہ پہنچنے والا ہے رات کے یارہ بجے تک اس نے کیبن نمبر بی سیون کے تین چکر لگائے اس کی بیچینیوں سے بار بار ادھر لے جا رہی تھی تیسرے چکر میں کیبن نمبر بی سیون کے دروازے کو کھلا دیکھا وہ وہاں رکھ گیا اس کے جی میں آیا کہ وہ مونہ کو آواز دے لیکن وہاں خاموشی تھی پھر مونہ نے کہہ دیا تھا کہ اب اس سے بات نہیں کرے گی اسے خود مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا وہ پلٹ کر واپس جانے لگا تب اس نے مونہ کو ریلنگ کے پاس کھڑے دیکھا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریلنگ کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ مونہ آہست سنتے ہی اپنی ساری کے آنچل سے اپنی آنکھیں پونچنے لگی تھی وہ رو رہی تھی وہ ذرا قریب آ کر بولا مونہ کیا بات ہے کچھ نہیں اس نے مختصر سا جواب دیا عمر دراز نے اس کے شانے پر بڑی محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میری طرف دیکھو وہ چند لمحوں تک سر جکائے کھڑی رہی پھر اس نے آہستہ آہستہ سر کو اٹھایا اس کے جانب دیکھا بڑی بڑی کالی کالی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے کے بعد غزب ڈھا رہی تھی سیدھی دل میں اتر رہی تھی عمر دراز نے نرمی سے پوچھا کیا تم نے پھر وہی آوازیں سنی تھی وہ اچانک ہی دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر پھر رونے لگی عمر دراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے پھر سوچ کر بولا مونہ اب مجھے یقین ہو گیا پہلے میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا لیکن تمہارے آنسوں نے سمجھا دیا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور میری بے یقینی نے تمہارا دل کس طرح توڑ دیا ہے میں یقین کرتا ہوں مونہ کہ تم سچ کہہ رہی ہو اس نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا گلاب سے چہرے پر آنسوں کے شبنم بکھری ہوئی تھی وہ ساولہ اور سرونہ مکڑا اس نمہیں ایک خوبصورت شیر کی تشریح پیش کر رہا تھا عمر دراز پھڑکتے ہوئے دل سے بولا ہاں مونہ میں نے تم پر اعتبار نہ کر کے بہت بڑا سلم کیا میں نادم ہوں اس نے مونہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا وہ سہمی ہوئی جڑیا کی طرح کانپ رہی تھی دھیرے سے لرست ہوئی آواز میں بولی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر پتہ نہیں میں کیوں چاہتی ہوں کہ میرا سچ ہو یا جھوٹ آپ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرنے میں نہیں جانتی کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں عمر دراز نے آس پاس دیکھا کوئی نظر نہیں آرہا تھا اس نے بڑے پیار سے اسے اپنے قریب سمیٹ لیا وہ قسم سانے لگی اس نے دھیرے سے کہا تم چاہتی ہو کہ میں تم پر بھروسہ کروں اور تم چاہتی ہو کہ تمہیں میرے اور تمہارے رشتے کا پتہ چلے تو آو میں ایک رشتے کی ابتدا کر رہا ہوں تم میرا ساتھ دو اس کی قسم ساہت ختم ہو گئی جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو اتنی دیر میں عمر دراز نے اسے اپنی آغوش میں سفنٹ کر اچھی طرح سمجھ لیا کہ وہ صرف نوخیز ہی نہیں سرخیز بھی ہے ایسی ہے کہ ہیلن کی یادوں کو بھی اس کے دماغ سے مٹا سکتی ہے میں گزاروں کیوں کیا آپ بھی مجھے نہیں بتاؤ گی اب تو میں تمہاری باتوں کا یقین کروں گا بتاؤں گی چلیے پہلے ہم ڈائننگ ہال میں چلیں وہ دونوں ڈائننگ ہال کی طرف جانے لگے راستے میں اس نے کہا آپ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں اس لئے میں کہتی ہوں وہ مجھے پریشان کر رہی تھی اس لئے میں کیبن سے نکل کر رہی لیں کہ پاس آ کر کھڑی ہو گی وہ ذرا سا چپ ہوئی پھر آئیستگی سے بولی فادر نے صاحب کہہ دیا کہ وہ کیبن آسیب زیادہ نہیں ہے آپ پہلے ہی مجھے جھوٹی اور مکار سمجھتے تھے فادر نے اس کی تصدیق کر دی ہے مگر میں جانتی ہوں وہ نامعلوم بھلا کس طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہے اب بھی وہ آوازیں مجھے پریشان کر رہی تھی تو میں کیبن سے نکل کر ریلنگ کے پاس آ گئی میرا دکھڑا سننے والا میری سچائی کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا اس نے مجھے پہ اختیار رونہ آ رہا تھا وہ دونوں ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے ایک میز کے طرح ہم نے سامنے بیٹھنے کے بعد عمر دراز نے کھانے کا آرڈر دیا پھر مونہ کی آنسوں سے دھولے ہوئے شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے سوسنے لگا کہ وہ کس طرح اس دڑکی کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے اس وقت مونہ نے سر اٹھا کر کہا ایک بات بولوں آپ آپ آج کی رات میرے کیبن میں رہ کر تجربہ کریں شاید میرے ساتھ آپ کو بھی وہ آواز سنائی دے وہ ذرا سب اکھلا گیا وہ کبھی اس کیبن میں جانے کے انتعلق سوستا ہی نہیں تھا مونہ نے اچانک ہی دعوت دی تھی اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا میں اس کیبن میں جاؤں گا تو صبح آ کر تم سے کہوں گا کہ وہاں کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی پھر کیا تم یقین کرو گی ہاں یقین کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کیبن میں بیٹھی روں گی ہم انتظار کریں گے کہ وہ کب اور کیسے مجھ سے کیا آپ سے رابطہ قائم کرتی ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا وہ کیبن ایک طرح سے عذاب جان تھا اور دوسری طرح سے راہت جان کیونکہ وہاں مونہ کی قربت ملنے والی تھی اس نے مونہ کو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد چھونے کو جی چاہتا تھا چھونے کے بعد شاید مرنے کو جی چاہے عشق کسی نہ کسی طرح مارتا ہے کبھی ہیلن کی جفاؤں سے اور کبھی مونہ کی عداؤں سے جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اسی کا زور چلتا ہے اس کی دل نے زور دیا کہ اسے مونہ کے ساتھ کیبن میں وقت گزارنا چاہیے شاید مونہ تو ہم پرستی کا شکار ہو اور وہ اس کے وہم کو دور کر دے گا یہ فیستہ کرتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ ہیلن کی ماں وش ڈاکٹر تھی اور وہ حویلی میں شیطانی مجسمہ اور ان انسانی خوبڑیوں کو دیکھ چکا تھا جن کا تعلق کالے جادو سے ہوتا ہے پھر وہ مونہ کی قربت حاصل کرنے کی دھن میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ فادر نے وہی منظر اپنے خواب میں دیکھا ہے وہی زینہ وہی ساشاہ شمایدان وہی عورت جو ایک مرد کے ساتھ زینے پر چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی یہ سب مماثلت اس کے ماضی سے یہ مطابقت کوئی معنی رکھتی تھی اور وہ مونہ کے آگے سارے معنی کھو چکا تھا مونہ نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں یوں بھی آپ جہاز کے کیپٹن ہیں یا آپ کے پرائز میں شامی لے کے کسی کیبن میں کسی مسافر کو شکایت ہو تو آپ بنفس نفیس وہاں کا جائزہ لے اور ان کی شکایت دور کریں وہ مسکرا کر بولا میری پرائز مجھے یاد نہ دلاؤ اس جہاز کا کیپٹن سمجھ کر اس کیبن میں آنے کے لیے نہ کو ہاں اپنا سمجھ کر کہو گی تو میں تمہارے ساتھ وہاں ضرور جاؤں گا مونہ نے مسکرا کر سر کو جھکا لیا اتنے میں کھانا آ گیا اس نے عمر دراز کو کھانے کے لیے کہا مگر وہ کھا چکا تھا اس دی وہ تنہا آہستہ آہستہ کھانے لگی کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ چچی فادر کے کیبن میں رہ گی کیپٹن کو اتمنان ہوا کیونکہ بڑھیا اس سے خار کھاتی تھی جب وہ ڈائننگ ہال سے اٹھتے اٹھے تو رات کے بارہ بجھ رہے تھے انہوں نے عرشے پر تھوڑا سا وقت گزارا وہاں جہاز کے سکیپر نے عمر دراز کو بتایا کہ جہاز جس رفتار سے چل رہا ہے اس کے مطابق ٹھیک ساڑھے چار بجے سری لنکا کی بندرگاہ تک پہنچ جائیں گے سکیپر سے باتیں کرنے کے بعد وہ مونہ کے ساتھ اس کیبن کے سامنے پہنچ گیا مونہ نے دروازہ کھولا اسی وقت جہاز کے گھڑیال نے ایک کا گھینٹہ بجایا کیبن کے اندر قدم رکھتے ہی چھے ماہ پہلے کہ وہ رات عمر دراز کو یاد آگئی ٹھیک ایک بجا تھا اور جہاز ساڑھے چار بجے سری لنکا پہنچنے والا تھا اور ایسے ہی وقت ہیلن اسے اپنے کیبن میں لے آئی تھی اسی کیبن نمبر بی سیون میں اس نے ہیلن کے ساتھ تین گھینٹے گزارے تھے آج بھی ٹھیک وہی وقت تھا وہی کیبن تھا اور وہی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی اس نے کیبن کو بغور دیکھا کوئی عجیب سی بات نظر نہیں آ رہی تھی ایک کام سا کیبن تھا جیسے کہ دوسرے ہوتے ہیں بس مونہ نے اس سے پر اسرار بنا دیا تھا وہ اس حسین ساتھی کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ایک برت پر بیٹھ گیا اس کا خیال تھا کہ مونہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے گی لیکن وہ کوئی سوسائٹی گرل نہیں تھی ایک شرمیدی سی لڑکی تھی اتنی آسانی سے بے تقلپی کو پسند نہیں کر سکتی تھی وہ سامنے والی برت پر بیٹھ گی عمر دراز عورتوں کے قریب آنے کے بہت سے گرد جانتا تھا لیکن مونہ ایسی تھی کہ اس پر وہ بزاری حد کنڈے استعمال نہیں کر سکتا تھا اس لئے سوستائی رہ گیا کہ کیسے اس پوریت کو دور کیا جائے اور برت کا درمیانی فاسطہ کیسے تیہ کیا جائے اس نے بیچینری سے پیرو بدلتے ہوئے کہا مونہ شاید تم نہیں جانتی کہ میں ذرا پینے کھا دی ہوں اگر ابھی پینے کا موقع نہ ملا تو یہاں زیادہ تیر تک نہیں بیٹھ سکوں گا وہ سر اٹھا کر بولی میں جانتی ہوں کر رات بھی تو آپ پیئے ہوئے تھے میں نے برا نہیں بنایا آپ ضرور شوک فرمائیں اس کی طرف سے اجازت ملتے اس نے فوراں کار بیل کا بٹن دبا کر بیٹر کو طلب کیا اسے وسکی کا آرڈر دیا پندرہ منٹ بعد ایک ٹرے میں بوتل اور شیشے کے گلاس آگے اور وہ شروع ہو گیا اس کا خیال تھا کہ پینے کے بعد ذرا جورت پیدا ہو جاتی ہے کم از کم اتنی جورت کہ وہ اپنے سامنے والے کا ہاتھ پکڑ سکے پہلا پیک ختم کرنے کے بعد وہ اپنی تنہائی کی داستان سنانے لگا اس نے بتایا کہ وہ آرڈر پرسے اس جہاز میں تنہا زندگی گزار رہے اس نے شادی نہیں اور نہ ہی کسی عورت سے دوستی کی دوسرے پیک میں اس نے کہا مونا تم پہلی لڑکی ہو جس میں میں متاثر ہوا ہوں اور جس کے ساتھ میں اس کیبن میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ بنگال کا جادو شاہے تم سے شروع ہوتا ہے ایسی کون عورت ہے جو اپنی تعریف سن کر نہیں پیگلتی کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو پتھر کی طرح بہت دیر سے ریزہ ریزہ ہوتی ہیں مونا شرمہ رہی تھی اور بار بار اپنی ساری کی آنچل کو درست کر رہی تھی عمر دراز نے سوچا تیر نشانے پر بیٹھ گیا ہے اب سے آگے بڑھنا چاہیے پھر اس نے سوچا ابھی ہلکہ سرور ہے تھوڑا ساؤر ہو جائے یہ سوچ کر اس نے تیسرا پیک بنایا تیسرے پیک کے بعد اس نے مونا کو دیکھا تو وہ اپنا سر تھام کر کسی الجن میں مبتلا ہو گئی تھی آگے پیچھے بہت آہستہ آہستہ جھوم رہی تھی پھر وہ دھیمی آواز میں بولنے لگی نہیں نہیں میرا پیچھا چھوڑ دو میں تمہیں اپنی جسم میں جگہ نہیں دوں گی عمر دراز کے ہاتھ سے جام چھوڑتے چھوڑتے رہ گیا وہ پریشان ہو کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا وہ اب جنونی انداز میں زور زور سے جھومنے لگی عمر دراز نے جام کو ٹرے پر رکھتے ہوئے اسے آواز دی مونا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم وہ آوازیں سن رہی ہو مونا کی طرف سے کوئی جواب نہیں بنا ملا انہیں ڈھال ہو کر برد کی پوچھ سے ٹیک لگا کر نیم دراز سی ہو گی اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ماؤں بھیدے پڑ گئے ہیں عمر دراز اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا ٹھہر ٹھہر کر اس کی طرف بڑھا پھر اس نے مونا کے ہاتھ کو تھام کر اسے ذرا سا ہلایا مونا مجھے جواب دو وہ بے حیث و حرکت پڑی ہوئی تھی عمر دراز اس کی قریب پیٹ گیا اس کے دونوں بازوں کو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر کو اپنے شانے پر رکھ کر اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا اس سے آوازیں دینے لگا وہ چوب تھی عمر دراز اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا اور اپنے دماغ میں پیدا ہونے والی سنسناہت کو سمجھ رہا تھا عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے کیا کسی ہی ڈاکٹر کو بلانا چاہیے مگر اس لمحے اس کی کمزوری غالب آ رہی تھی ایک جوان جسم اس کے ساتھ تگا ہوا تھا اور اسے اپنی خواموشی سے سمجھا رہا تھا کہ اس کیبن میں کسی تیسرے کو نہیں آنا چاہیے ایسے ہی وقت مونہ کے لب آہستہ سہی لے وہ کان لگا کر اسے سننے لگا مونہ آنکے بند کے وہ آہستہ کی سے بول رہی تھی میں میں مونہ ہوں اس کے بعد ختم ہوتے ہی عمرد رازے ایک دم سے بدحواز ہو گیا کیونکہ دوسری لمحے اسے ہیلن کی آواز سنائی تھی مونہ کے ہلتے ہوئے لبوں سے وہ بول رہی تھی نہیں مونہ نہیں میں ہیلن ہوں بولو میں ہیلن ہوں مونہ تم سو رہی ہو تم گہری نیند سو رہی ہو جب تک میرا محبوب میرے کیبن میں مہمان رہے گا تم سوتی رو گی اور میں جاگتی روں گی دل تو بے آواز دھڑکتا ہے مگر عمرد راز کی دھڑکنیں زور زور سے بج رہی تھی جیسے خطرے کی گھنٹی بچتی ہے وہ ہیلن کی آواز اور اس کے لہجے کو اچھی طرح پیچانتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کئی راتیں گزار چکا تھا اس سے گھنٹوں باتیں کرتا رہا تھا اس کی باتیں سنتا رہا تھا وہ ہیلن کے لبوں لہجے کو ہزاروں میں پیچانت سکتا تھا اور اس وقت پیلا شبہ مونا گم ہو گئی تھی اور اس کے ہلتے ہوئے لبوں سے اور اس کے لڑکڑاتی ہوئے زبان سے ہیلن واضح طور پر بول رہی تھی اس کے جی میں آیا کہ وہ مونا کے جسم کو برد پر ڈال کر وہاں سے چلا جائے اور ڈاکٹر کو بیج دے وہ جانا ہی چاہتا تھا کہ مرمری باہیں اس کی گردن کا پھندہ بن گئی حالانکہ خوبصورت باہوں کو گلے کا ہار کا جاتا ہے لیکن ہار اور پھندے میں وہی پرک ہوتا ہے جو پرک مونا اور ہیلن کے درمیان تھا وہ کہہ کے لگانے لگی پلکل ہیلن کی ہنسی کے آواز تھی بلا شبہ بیج ڈاکٹر کی بیٹی شیطان کے مجسموں کو پوچھنے والی ہیلن کالے جادو کا تماشا دکھا رہی تھی مونا کے بدن میں سانس لے رہی تھی مونا کی آوازیں آواز میں ہنس رہی تھی اور مونا کی آواز اور لہجے میں بول رہی تھی کیپٹن کیپٹن میری جان میں نے اس گیبن میں بھی اور حویلی میں بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور نہ بھاگو واپس آ جاؤ تم واپس آ جاؤ گے یہ دیکھ لو اب میرے پاس آگے ہو کیا یہ میری محبت کی انتہا نہیں ہے دو پیک کا نشہ ہرن ہو گیا تھا وہ پورے ہوش و حواظ میں رہ کر ہیلن کو پیچان رہا تھا پھر بھی وہ انجان بنتے ہوئے بولا مونا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی اجنبی آواز میں بول رہی ہو ہوش میں آو مونا کے چہرے پر غصے کی اثار پیدا ہوئے جیسے ہیلن کو غصہ آتا تھا بیسے ہی وہ بولی تم میری آواز کو اجنبی کہہ رہے ہو کیوں اجنبی کہہ رہے ہو تم اپنی ہیلن کی آواز کو اس کے عداؤں کو کبھی نہیں بھول سکتے اس نے ہیلن کی طرح پل میں غصہ دکھایا اور پل میں خوش آمد پر اتر آئی ایک دم سے نرم لہجے میں بولی میرے پیارے مجھے پیچان لو میں تمہارے گلے لگ رہے ہوں مجھے تم گلے لگا لو میری روح کو سکون پہنچاؤ تم نے میرے جسم کو نابوت کر دیا میں پھر بھی تمہاری دشمن نہیں ہوں تم سے پیار کا حق مانگنے آئے ہوں مجھے میرا حق دے دو میرے محبوب وہ بے بسی سے بولا تم کیا چاہتی ہو صرف یہ کہ تم جس طرح جسمانی طور پر میرے قریب آئے تھے اسی طرح زینی طور پر بھی میرے قریب آجاؤ میں چھے ماہ سے تمہارے لئے تڑپ رہی ہوں میرا عمل حویلی اور اس کیبن تک محدود ہے میں انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ جہاز چلے گا اور کب کوئی عورت اس کیبن میں آئے تو میں اس کے ذریعے تم تک پہنچ جاؤں گی آج کتنے ایسے بعد میری اخواہش پوری ہوئی اب تو مجھے قبول کر لو اس کے باہیں اب تک گلے کا ہار بنی ہوئی تھی وہ جن میں مبتلا تھا کہ مونا اور ہیلن بیک وقت اس کے سینے سے لگی دھڑک رہی تھی جسم مونا کا تھا اور وہ ہیلن کی تھی وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا میں ہار گیا تم جیت گئی ہیلن مجھے اپنی صفائی پیش کرنے دو میں نے تمہیں دانستہ ہلاک نہیں کیا میں نے تمہیں صرف ایک تماشا مارا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ تم لڑکڑاتی ہوئی زینے کی طرف جا گی روگی مونا نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا پھر ہیلن نے کہا گزری ویں ان باتوں کو نہ دہراؤ تنہائی کہ یہ قیمتی لمحات تلخی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اثر انو پیار کی ابتدا کے لیے ہیں وہ ہیلن کے چہرے پر جو گیا مونا قسمس آنے لگی کیونکہ وہ پویترتن شرمیلی تھی پھر وہ پگل گئی کیونکہ ہیلن کو جلدی پگل نہ آتا تھا کیون خاموش تھا صرف جسموں کی حلچل اور سانسوں کی سرگوشیاں رہ گئی تھی وہ ایک دیر تھا دو شکار تھے اگر یہ کہاوت درست ہے تو وہ ایک دیر سے دو شکار کر رہا تھا پھر بہت سا وقت گزر گیا تین پت چکے تھے اب وہ مونا کی آنکھوں سے رو رہی تھی اور ہیلن کی آواز میں ارتجا کر رہی تھی وعدہ کرو کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی وہ اس کو دلاثے دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر شراب کی ٹرے کے پاس آیا وہاں جام میں تیسرا پیک رکھا ہوا تھا وہ جام کو اٹھاتے ہوئے بولا مجھ سے بھول ہو گئی ہے کہ میں تمہیں حویلی میں چھوڑ آیا تھا اب ایسی غلطی نہیں کروں گا آو پینے میں میرا ساتھ دو نہیں میں شراب نہیں پیوں گی کیوں تم تو پہلے بھی میرے ساتھ پی چکے ہو ہاں جب میں خود اپنے جسم میں تھی تو میں نے ہر طرح تمہارا ساتھ دیا اب اگر پیوں گی تو صبح مونا جب بیدار ہوگی اور نشہ اترنے پر جب بوجل ساتھ سر اس پر ہوگا تو وہ بیچاری پریشان ہو جائے گی وہ تو نہیں جانتی ہے کہ میں اس کے جسم کے ساتھ تمہارے پاس رہ کر کیا وقت کیسا وقت گزار چکی ہوں صبح جب وہ اٹھے گی تو پہلے کی طرح معصوم ہوگی میں نے اس کا جسم حاصل کیا اس کا مجھ پریشان ہے میں اور زادوں سے پریشان نہیں کرنا چاہتی وہ ایک ہونٹ پینے کے بعد تائیت میں سارے لاکر بولا ہاں اگر مونا کچھ نہ سمجھے تو بہتر ہے میں چاہتی ہوں کہ جب تک مونا اس کیبن میں رہ کر سفر کرتی رہی ہے میں اس کے ذریعے تم سے ملتی روں پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہی میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم یہ سفر ختم کرنے کے بعد اس حویلی میں نہیں آوگے میری خاطر وہ ذرا سہج کچھایا پھر بولا حویلی میں کیوں کیا ہم کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتے وہ بولی میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ میرا عمل حویلی اور اس کیبن تک محدود ہے تم جس کو پسند کرو اس کیبن میں لے آو یا اس کے ساتھ اس حویلی میں آ جاؤ اس کے جسم میں سما کر تمہاری آغوش میں پہنچ جاؤں گی وہ شراب کے گونٹ حلق سے اتارنے کے بہانے سوچنے لگا ہیلن بول رہی تھی میں تمہیں حویلی میں آنے کے لیے اس لئے گہریوں کے چاٹ کام کی بندرگاہ میں تمہارا جہاز کم از کم بارہ گھنٹے ضرور کھڑا رہے گا ان بارہ گھنٹے کے دوران اس کیبن میں کوئی مسافر عورت نہیں آئے گی بہتر صورت یہی ہے کہ تم یہ وقت حویلی میں آ کر گزارو دیکھو اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم نہیں آوگے تو میں رونے لگوں گی وہ مونہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر ہیلن سے بولا پہلے تو تم نہیں روتی تھی اپنی زید منمانی کے لیے زید کرتی رہتی تھی اب تمہاری بے روخی نے مجھے سمجھا دیا کہ میں اپنی زید اور غصے سے نہیں صرف پیار ہی سے تمہیں جیت سکتی ہوں عمر دراز کو اپنی جیت کا احساس ہوا اس نے سوچا کہ عورت بھی عجب چیز ہے ساری زنگیوں سے سمجھاتے روخ ابھی بھی اپنے مرد کی بات نہیں مانتی مرنے کے بعد اس کی سمجھ میں ساری باتیں آ جاتی ہیں عشق تو یوں بھی دلچسپ ہوتا ہے اس کے عشق میں مزید دلچسپیاں پیدا ہو گئی تھی کہ مرنے والی دوسری زنگی پاک کر اپنی محبت کی تجدید کر رہی تھی اور وہ اس دلچسپی کو بھول نہیں سکتا تھا اس پر فخر کر سکتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے دماغ سے یہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا کہ وہ اب کسی کا قاتل نہیں تھا اور احساس جن مٹ چکا تھا وہ اپنی رسٹ وارچ میں وقت دیکھتے ہوئے بولا تین بچ کر چادس منٹ ہو چکے ہیں ہم ایک گھنٹے میں سری لنکا پہنچنے والے ہیں اب مجھے اپنے فرائز کی ادائیگی کے لیے جانا ہوگا میں صبح تم سے ملوں گا نہیں عمر دراز صبح تم مجھ سے نہیں مونہ سے ملو گے میں چاہتی ہوں کہ تم اسے آج کی رات کوئی بات نہ بتاؤ صرف رسمی طور پر اس سے دوستی نہیں باتے رہو کل رات گیارہ مجھے تم اس کیبن میں آ جانا اس وقت تک میں مونہ کے جسم پر قبضہ کرنوں کی اور دروازہ کھول کر انتظار کروں گی وہ جانے کے لیے وہاں سے اٹھ گیا ہیلن مونہ کے جسم میں چلتی ہوئی اس کے ساتھ دروازے تک آئی پھر اس کے گلے میں باہن ڈال کر اسے رخصت کرنے لگی پہلے بھی ہیلن اسی طرح سے رخصت کرتی تھی بلکل وہی انداز تھا یعنی ادائیں وہی تھی نام بدل گیا تھا شراب وہی تھی جام بدل گیا تھا وہ اپنے کیبن میں واپس آگیا چار بچ چکے تھے سری لنکا کا ساحل نظر آ رہا تھا اس نے جلدی سے غسل کیا پھر اپنا سوٹ کے سکوڑ کر دوسرا لباس نگالنے لگا لباس بدلنے کے دوران وہ مونا اور ہیلن کے متعلق سوستا جا رہا تھا اور یہ بھی محسوس کرتا جا رہا تھا کہ اس کے کیبن کا سمان کچھ ہی در ادھر ہو گیا ہے اس نے اپنے کیبن میں سفائی کرنے والے اسٹی وارڈ کو سمجھا دیا تھا کہ جو چیزیں جہاں رکھی ہوئی ہیں اسے وہیں رکھا جائے برد کے اوپر جو چادر بیچی رہتی ہے اس کا اگلا سیرہ برد کے نیچے فرش پر لٹکتا رہتا تھا اس طرح برد کے نیچے جادر کے پیچھے وہ اپنا سوٹکیز وغیرہ چھپا کر رکھتا تھا وہ اپنے کیبن کو ایک خواب کا کیتنا سجاب بنا کر رکھتا تھا اسی لئے سوٹکیز جوتے و چپل وغیرہ برد کے نیچے چھپا دیا کرتا تھا تاکہ کیبن کے خوبصورتی میں فرق نہ آئے اس وقت عمر دراز غیر شعوری طور پر ایکی وقت میں کتنی باتیں سوستا جا رہا تھا کبھی اپنے کیبن کے متعلق کبھی مونا اور کبھی ہیلن کے متعلق اس کے دماغ میں خیالات گٹ مٹ ہو رہے تھے ویسے اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو حسن نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اسی کا زور چلتا ہے مونا رات کے گیارہ بجے سے صبح چار بجے تک اپنے حسنوں شباب کے جلبوں کے ساتھ اس کے ساتھ رہی اس کا تاثر دل کے اس کے دل و دماغ میں تھا وہ ہیلن کا شکر گزار تھا کہ اس نے اس کے دل سے جنب کے احساس کو مٹا دیا تھا اسے قتل کے الزام سے بری کر دیا تھا لیکن جہاں تک متاثر ہونے والا سوال تھا اس کے دل پر مونا کا سکھ کا چل رہا تھا تقریباً دو سو مسافر سری لنکا کی بندرگاہ پر اتر گئے ان میں فادر بھی تھا اس نے رخصتی مسافہ کرتے ہوئے عمر دراز کا دعائیں دی کہ خدا اسے شر سے محفوظ رکھے اور کیبن نمبر بی سیون کے آسیب سے بچائے اس نے مسکرا کرکا فادر آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں کیبن نمبر بی سیون کے آسیب سے میری اچھی خاصی دوستی ہوگی یہ آپ پریشان نہ ہوں پھر تو اسے آسیب نہیں کہنا چاہیے وہ کوئی نیک روح ہے میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بہت مسلوم لگ رہی تھی اگر تمہاری دوستی اس کی مسلومیت کو دور کر سکتی ہے تو یہ بڑا نیک کام ہوگا اچھا خدا پیس یہ کہہ کر فادر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے ساحل کی طرف جانے لگا صبح کے چھیں بجھ رہتے جہاز دو گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا اب اس کے منصر چارٹ گام تھی چار دن اور چار راتوں کا سفر تھا عمر دراز حساب لگا رہا تھا کہ مونا اور ہیلن کے ساتھ یہاں چار راتیں گزارے گا تقدیر نے اس کے لیے عجیب سیچویشن پیدا کی تھی وہاں اس کے پیلوں میں مونا کا وجود ہوتا تھا مگر وہ نہیں ہوتی تھی ہیلن کا وجود نہیں ہوتا تھا اور وہ موجود رہتی تھی وہ کیبن جو اسے دہشت زدہ کرتا تھا وہ اسے حسرت زدہ بنا رہا تھا ہر لمحہ وہاں جانے کی حسرت ہوتی تھی ان دلچسپیوں میں وہ ساتھنا کو بلکل ہی بھولا چکا تھا جب وہ فادر کو جہاز سے رخصت کر رہا تھا تو اس وقت ساتھنا نظر نہیں آئی تھی وہ شاید بہت پہلے ہی جہاز سے اتر گئی تھی دن کے دس بجے تک کیبن نمبر بی سیون کے دروازے پر دستک نہ دیں کی تختی لٹکتی رہی ظاہر تھا کہ رات بھر کی جاگے ہوئے مونہ اپنی نیند پوری کر رہی تھی کیپٹن کو سونے کا موقع نہیں مل رہا تھا وہ اپنی نیند پوری کر سکتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ سونے سے پہلے ایک بار مونہ کو دیکھ لیں وہ مونہ کے چہرے سے گزرے ہوئی رات کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا ایک بجے لنڈ کے وقت مونہ سے ملاقات ہوئی وہ وی آئی پی ڈائننگ روم کی ایک میز پر موجود تھی وہ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا مونہ نے کہا آج میں بہت دیر تک سوتی رہی آنکھ کھلی تو پہلے آپ کو تلاش کیا معلوم ہوا کہ آپ ریڈیو روم میں مصروف ہیں میں یہ جاننے کے لئے بہتاب ہوں کہ کل میں کب اور کیسے سو گئی تھی جبکہ آپ میرے سامنے موجود تھے آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کیپٹن نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ پچھری رات کے متعلقوں سے کس قسم کی باتیں کرنی ہوں گی اس نے جواب دیا ہاں جب میرا دوسرا پیک بنا رہا تھا اچانک ہی تم پر دورہ پڑھنے لگا میں نے تمہیں سنبھالنے کی کوشش کی تمہارے پاس آیا تو پھر وہی آواز مجھے سنائی دی جس کا تم ذکر کرتی آئی ہو مونہ اگدم خوش ہو کر بولی کیا یہ سچ ہے آپ نے وہ آوازیں سنی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا میری سچائے کا پورا یقین ہو گیا ہے وہ تمہیں اس کیبن میں جانے سے پہلے ہی تم پر بھروسہ کرنے لگا تھا بارحال تم یا تو بہوش ہو گئی تھی یا گیری نیند میں ڈوب گئی تھی وہ پتہ نہیں کون تھی کہ تمہارے ہونٹو اور تمہاری زبان سے بول رہی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کیبن سے چلا جاؤں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیا اس نے میرے جانے کے بعد تمہیں پریشان کیا تھا میں یہ نہیں جانتی کہ آپ وہاں سے کب گئے لیکن میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا وہ کہتے کہتے ہچکچانے لگی اپنی کرسی پر بیچینی سے پہلو بدلنے لگی عمر دراز نے پوچھا تم پھر پریشان نظر آ رہی ہو مجھے بتاؤ اس نے تمہیں کل بھی پریشان کیا تھا وہ تھوڑی دیر چپ رہی پھر ذرا ہچکچاتے ہوئے بولنے لگی میں میں کیا بتاؤں میں نے کل بہت ہی بھرا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری عزت نحفوس نہیں رہی کوئی میرے قریب تھا اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا محبوب ہے اور تم اس کی امانت ہو اب تک جو امانت سنبھال رکھی ہے وہ اپنے محبوب کے حوالے کر دو اور پھر میں نہیں بتا سکتی وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی اس نے دونوں ہاتھوں سے چیرے کو ڈھاپ لیا اس کے ہاتھ ہولے ہولے کام رہتے عمر دراز نے سوچا کہ شاید رو رہی ہے لیکن وہ گہری گہری سانسے لے رہی تھی جیسے خواب میں آنے والے کے لیے آہیں بھر رہی ہو وہ آئس تکی سے بولا مونا چیرے پر سے ہاتھ ہٹالو یہاں ڈائننگ ہول میں آنے والے کیا سوچیں گے اس نے چیرے سے ہاتھوں کو ہٹا لیا اس کے آنکھیں ذرا سے بھیگی ہوئی تھی جیسے نین کول نین کول شبنم سے بھیگ رہے ہوں پھر وہ گہری سنجید کی سے بولی میں اسے بھول نہیں سکتی وہ جو میرے خوابوں میں آیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی اس کی امانت ہوں اور میں اس کی امانت کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گی اور اس کا انتظار کروں گی عمر دراز نے پوچھا میرا خیال خواب میں آنے والا وہ خوش نصیب تمہاری یاداش میں محفوظ ہوگا مونا نے نظریں چھکا لی اس نے میز پر جھو کر سرگوشی میں پوچھا کیسا ہے وہ مونا کی پلکیں اٹھی پھی چھو گئیں پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ گئے سنے بغیر تیزی سے چلتی وہاں سے چلی گئی اس نمحے عمر دراز کے زمین نے اسے منامت کی کہ وہ ایک معصوم لڑکی کے انجانے پن میں اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہے یہ دروست تھا کہ وہ فطرتن عاشق مزاز تھا لیکن اس نے کبھی کسی لڑکی کی مرزے کے خلاف اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا جب دونوں طرف برابر کی آگ لگتی ہے وہ آگ بجانے کا اتمام کرتا تھا لیکن وہاں تو قصہ ہی اور تھا اس کے اور ہیلن کی آگ کے درمیان پیچاری مونا بے خبر جل رہی تھی اس کے جی میں آیا کہ وہ اس لڑکی کو سب کچھ بتا دے مگر کس مو سے بتائے سچ کہتے وقت شرم آئے گی کہ اس کی اجازت کے بغیر اسے لوٹ لیا لوٹیرا کوئی ہو کیسا بھی ہو وہ جس خر کو لوٹ چکا اس خر کے دروازے پر جا کر کبھی اعتراف جرم نہیں کرے گا عمر دراز بھی اعتراف کرنے کی جرد نہیں کر سکا ویسے مونا اس کے دلے دماغ پر نرکش ہو رہی تھی وہ کیبن نمبر 27 ہیلن کے نام سے منصوب تھا پچھلی رات وہ ہیلن کے کیبن میں گیا تھا لیکن مونا کے گھر کے دروازے سے گزر کر آیا تھا اب اسی گھر کا راستہ اس کی سوچ سے گزرتا تھا وہ تمام دن اپنے فرائز انجام دینے کے دوران اس کے مطالق سوچتا رہا سری رنگا سے کچھ نئے مسافر جہاز میں سوار ہوئے تھے وہ وقت گزارنے کے لئے ان کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا بڑے انتظار کے بعد شام ہوئی پھر بڑی بیچینیوں کے بعد رات کے گیارہ بجے اور وہ کیبن نمبر 27 کے دروازے پر پونٹ گیا اس نے دروازے پر دستک دی دوسری طرح بھی بڑے بیچینی سے انتظار ہو رہا تھا اس دی پوراں ہی دروازہ کھل گیا کھلے ہوئے دروازے کے پاس مونا کھڑی تھی اس کی بڑی بڑی اور ترسماتی آنکھوں میں بھلا کی سنجید کی تھی اور آنے والے کے لئے بے بنا اس تک پالیا پیار تھا پھر وہ بولی تو عمر دراز کو ہوش آ گیا کیونکہ اس کے سامنے ہیلن بول رہی تھی میرے عمر دراز تمہیں میری عمر لگ جائے اندر آ جاؤ اس نے اندر آ کر دروازے کے چٹکنی چڑھاتے ہوئے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے میں تمام دن بے چین رہا اب تک وقت گزانہ مشکل ہو گیا تھا ہیلن خوش ہو کر بولی عورت کے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملنے کے لئے بے چین رہتا ہے یہ تو عمر دراز کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لئے بے چین رہا یا مونہ سے نگاہوں کے سامنے سر سے پیر تک مونہ کھڑی تھی اور وہ مونہ کے لئے ہی آیا تھا اس دن وہ مونہ کی سانسوں کے قریب آ گیا وہ بدن مونہ کی شرم سے تھر تھرہ رہا تھا مگر ہیلن کی بے باقی بول رہی تھی کیا بات ہے عمر کیا مونہ تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو وہ بولی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جس لڑکی کے ساتھ اس کیبن میں یا حویلی میں آو گے میں اس کا جسم حاصل کر لوں گی اس طرح تمہاری حرم سرا میں آنے والی لڑکیاں بدل جائیں گی مگر تم نے مونہ کو دوسرا کیبن نہیں دیا یہاں اور بھی دو شیزائی تھی تم ان میں سے کسی کو بھی یہ کیبن دے سکتے ہو وہ ایک گیری سانس دے کر بولا ہاں میں تم سے بیس نہیں کروں گا مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا میں آج تک ابھی کسی لڑکی سے اس قدر متاثر نہیں ہوا وہ اسی گیری ٹٹولتی ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی عمر دراز تم میری توہیت کر رہے ہو تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم مجھے نہیں مونہ کو چاہتے ہو ہیلن یہ بات نہیں ہے میں تم کو کیسے سمجھاؤں جو چیز سامنے ہوتی ہے اسی سے آدمی پیار کرتا ہے تم کہاں ہو میں تم سے پیار کروں میں تمہارے پاس ہوں تم سے باتیں کر رہی ہوں تمہاری باتیں سر آنکھوں پر مگر صرف انہیں کان سنتے ہیں اور بس تمہارے سامنے صرف آواز ہی نہیں ہے میرے جذبات بھی ہیں لیکن تم جذبات کی قدر کرنا نہیں جانتے صرف جسم کے پوجا رہی ہو وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے بات ٹالنے کے لئے کہا کیا چھے ماہ پہلے کی طرح پھر چھگڑا کرنا چاہتی ہو وہ ایک سردہ بھر کر رہ گی نہیں اس چھگڑے کے نتیجے میں میں نے اپنا وجود کھو دیا اب ایسی غلطی نہیں کروں گی ٹھیک ہے تم مونہ کی تعریفیں کرو میرے نصیب میں محرومیاں ہیں ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہئے عمر درا سے غلطی کر بیٹا تھا اس نے مونہ کے جسم کو اپنے بازوں میں بھرپور انداز میں سمیٹھتے ہوئے کا ہیلن میں نے مونہ کی اس لئے تعریف کیا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں لیکن پسند تو کسی بھی چیز کو کیا جا سکتا ہے سچ بات یہ کہ محبت کسی ایک سے ہوتی ہے مونہ میری پسند ہے اور تم میری محبت ہو ہیلن کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لئے اسے بڑے پاپر بلنے پڑے بڑی مشکلوں سے الفاظ کی حیرہ پھیری کے بعد آخر اس نے ہیلن کو منع ہی لیا رات کالی اور بے نور پر چھائیوں کا نام ہے عورت کے قرب سے یہ روشن اور حسین ہوتی ہے عورت مان چاہے تو رات کا مان بھی بڑھ جاتا ہے رات کے تین بجے جب وہ کیبن سے باپس جانے لگا تو ہیلن نے اس کے گلے میں باہن ڈال کر کہا وعدہ کرو کہ دن کے وقت مونہ سے نہیں ملو گے ڈر لگتا ہے تم اسی کے ہو کر کہیں نہ رہ جاؤ عمر دراز نے ہستے ہوئے کہا مونہ ایک جسم کا نام ہے اور محبت جسم سے نہیں روح سے کی جاتی ہے اور تم مونہ کے جسم کے اندر سمائی ہو وہ روح ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں اگر دن کے وقت کبھی مونہ کی طرف گیا بھی تو میرے دماغ میں یہی بات ہوگی کہ میں ہیلن کی طرف پڑھ رہا ہوں پھر وہ باتیں بناتا رہا اسے تسلیہ دیتا رہا پھر بڑے پیار سے دوسری رات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا ان دو راتوں میں اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس کی تڑپ اور آرزو مونہ ہے وہ کیبن نمبر 27 کے حرم میں جاتا ہے مونہ کی ظلفوں کے سائے میں مونہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن ہیلن کی منحوس آواز سنائی دیتی رہتی ہے وہ منحوس ہی تھی کیونکہ محبت کالے جادو کی کالی زبان سے نہیں ہوتی وہ دھڑکتے دل کی زبان ہوتی ہے اور اس کا دل اب صرف مونہ کے لئے دھڑکنے لگا تھا اور وہ اپنے مزاد کے خلاف اپنی پترت کے خلاف یہ سمجھ رہا تھا کہ مونہ کے بغیر اپنے ہی رہ سکے گا شاید وہی لڑکی ہے جس کے لئے وہ اب تک تنہا زندگی گزار رہا تھا جہاز کے سفر میں کتنی ہم سفر آتی نہیں اور جاتی نہیں لیکن یہ شاید زندگی کے ہم سفر بننے کے لئے اس کی زندگی میں آ گئی تھی اس وہ وہ ڈائننگ ہال میں گیا تو مونہ اکیلی نہیں تھی ایک جوان آدمی اس کے قریب میز کے دوسری طرح بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں میز پر چھوکے ہوئے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے کیپٹن عمر دراز کو دیکھتے ہی وہ دونوں جلدی سے سیدھے بیٹھ گئے کیپٹن کو یوں لگا جیسے اس کی قیمتی پونچی کسی دوسرے کی جیب میں جاری ہو وہ جوان آدمی کیپٹن کی طرح خوب رو اور بہت زیادہ سمارٹ نہیں تھا لیکن جوانی گدوں پر بھی آتی ہے اس نے وہ جوانی کی عمر میں قابلی قبول لگ رہا تھا سنکی میں پہلی بار کیپٹن نے حسدو رکابت کے جذبات محسوس کیے وہ شخص عمر دراز کو دیکھتی فوراں اٹھ کھڑا ہوا مونہ سے بولا اچھا میں چلتا ہوں مونہ تنسیہ انداز میں بولی ایسی جلدی بھی کیا ہے میسٹر آپ تو کیپٹن کو دیکھ کر یوں بھاگنے جیسے توفان کی آتی مکھیاں اٹھ جاتی ہیں وہ کوئی جواب دیے بغیر مو پھیر کر تیزی سے چلتا ہوا وی آئی پی ڈائننگ خال سے باہر چلا گیا عمر دراز نے اس کے جگہ آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا یہ کون تھا میرا خیال ہے کہ یہ نیا مسافر ہے سری لنکا سے جہاز پر سوار ہوا ہے ہاں مجھ سے یہی کہہ رہا تھا اپنا نام ظاہر بے بتا رہا ہے اسے آپ سے کوئی دشمنی ہے ابھی یہ آپ کے خلاف بول رہا تھا عمر دراز کی پیشانی پر شکنے پڑ گئیں اس نے ڈائننگ خال کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا پھر وہ پر خیال انداز میں بولا بھلا اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے پتہ نہیں بس یوں ہی الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا کہ آپ ایک آیاش آدمی ہے اور مجھے آپ سے دور رہنا چاہئے وہ پھر سوچ دی ہوئے نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا اچانک اسے یاد آیا کہ وہ ظاہر بے کو پہلے بھی اس چہاز میں دیکھ چکا ہے پہلے بہت پہلے چھے ماہ پہلے جب ہیلن اس چہاز پر تھی اس کے دماغ میں سنسنا ہٹ ہونے لگی وہ ظاہر بے ایک ہیلن کے سمگلنگ پارٹی کا کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا مونہ کی آواز نے اسے چونکا دیا وہ پوچھ رہی تھی آپ کیا سوچنے ہیں میں آپ کو برا نہیں سمجھتی وہ ہی کہہ رہا تھا وہ چونکر اسے دیکھنے لگا اسے دیکھتی پریشانیاں گم ہو گئی پیار آ گیا آہ وہ سوتی تھی تو اسے مل جاتی تھی اور وہ جاگتی تھی تو اس کی آغوش سے دور کھزک جاتی تھی اس کے سونے اور جاگنے کے درمیان کتنے رنگین اور سنگین لمحات گزر جاتے تھے وہ بیچارین لمحات سے بے خبر تھی اس تھی اس کی نائلمی پر بڑا پیار آتا تھا عمر دراز ذرا میز پر جھکتے ہوئے بولا مونہ میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھے پورا نہیں سمجھتی کیا اس قابل سمجھتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے دوست پن کریں اس نے نظریں جھکا نہیں پھر آہستگی سے بولی دوستی کے ایک ہاتھ ہوتی ہے میں اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی عمر دراز نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے مونہ کے ہاتھ پر رکھ دیا پھر بولا میں ساری عمر دوستی نبھانا چاہتا ہوں مونہ کا ہاتھ درست راتا اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ دیا اور کہا آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے نا آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتی ایک مختصر سے سفر میں تھوڑی سی جان پیچان کو سامنے رکھ کر ساری زندگی کا سودہ نہیں کیا جا سکتا عمر دراز سوت گیا تھا کہ وہ بہت ذہین لڑکی ہے اپنے آسونوں کے خور میں بند رہتی ہے شاہد وہ کبھی اسے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا جتنی آسانی سے ہیلن کی رو نے اسے اس کے پاس پہنچا دیا تھا مگر اس لمحے احساس ہوا کہ وہ مونہ کو پا کر بھی نہیں پاسکا کیونکہ عورت صرف اپنے جسم سے نہیں ملتی جب تک وہ اپنے خیالات کو اپنی آرزوں کو اور اپنے جسموں کو دل کی دھڑکنوں میں سجا کر پیش نہ کرے اس وقت وہ ایک لاش ہوتی ہے جسے ایک مرد ایک مردار کھانے والے گت کی طرح نوچ خسوٹ کر رہ جاتا ہے مگر پیار کی وہ حرارت وہ لذت نہیں پاسکتا جو بابی سمجھوتے سے حاصل ہوتی ہے اس نے سوچا کہ وہ مونہ کو شریک کے حیات بنانے کے متعلق کیوں سوچ رہا ہے جب تک ہیلنگ نے اس سے رابطہ قائم رکھتی رہے گی وہ مونہ کو اپنا نہیں سکے گا کیونکہ جہاز کی ملازمت وہ چھوڑ نہیں سکتا اور جب وہ جہاز میں رہے گا تو اس کا تعلق کیابن نمبر بی سیمن سے بھی رہے گا اور بی سیمن میں جب کوئی مسافر عورت آئے گی تو ہیلنگ اس کے ذریعے کیپٹن تک پھر پہنچے گی اس نے مونہ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اسے شریک کے حیات بنانے کے لیے لازمی تھا کہ وہ اسے لے کر اس کیابن اور حویلی سے کہیں بہت دور چلا جائے لیکن وہ اتنی دلچسپ ملازمت کو چھوڑ کر عشق کے سہرہ میں بھوکا پیاسہ بھٹکنا نہیں چاہتا تھا وہ اچانک پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے وہ اس لڑکی کے متعلق اتنی سنجید کی سے کیوں سوچ رہا ہے کیوں اسے شریک کے حیات بنانا چاہتا ہے یہ سچ مچ بنگال کا جادو ہے اگر وہ اس کے قریب رہے گا تو اس طرح زہر زدہ ہوتا رہے گا وہ کام کا بہانہ کر کے فورا ہی وہاں سے اٹھ گیا یوں بھی اسے ظاہر بیک یاد آ رہا تھا اور اس کے دماغ میں کانٹے کی طرح چھوڑ رہے تھے مونہ سے رخصت ہو کر سیدھا پرسرر روم میں پہنچا مہا مسافروں کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا تھا اس نے وہاں کے انچارت سے پوچھا کیا ظاہر بیک نام کا جو مسافر اس جہاز میں اس کے مطالق آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ چھ ماہ پہلے بھی وہ اس جہاز میں سفر کر چکا ہے کیپٹن آپ تو جانتے ہیں کہ ممبئی پہنچنے کے بعد ہم جہاز کے مسافروں کا تمام ریکارڈ سہلی دفتر میں منتقل کر دیتے ہیں اگر آپ میری یاد آش کا امتحان لے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ظاہر بیک دوسری بار ہماری جہاز میں سفر کر رہا ہے عمر دراز پرسری روم سے واپس آ گیا ظاہر بیک پوری طرح اس کے ذہن پر چھا گیا تھا اس کے خیال تھا بلکہ یقین تھا کہ ظاہر بیک ہیلن کے ساتھیوں میں سے ہے اب چونکہ ہیلن سے دوستی ہو گی تھی اس تھی اب ظاہر بیک سے ایسا تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا پس یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ رکابت کے باعث مونہ کو اس سے دور کر دینا چاہتا ہے شاید وہ مونہ کو چاہتا ہو مونہ کی اہمیت اور بڑھگی ایسی دل نواز محبوبہ کے لئے کوئی رقیب پیدا ہو جائے تو محبوبہ کی قدروں قیمت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اس نے سوچا تھا کہ وہ مونہ کو شریک حیات بنانے کے متعلق نہیں سوچے گا اس سے ذرا دور ہی رہے گا مگر چارٹ کھاں پہنچے پہنچنے پر وہ بے اختیار بیرا ارادہ آپ یا آپ اس کے قریب سے قریب تر ہو گیا جسم کی قربت اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی اتنی کے ذہنی قربت اور ہم آنکھی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے وہ سچ مچ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا چارٹ کام کے بندرگاہ پر جہاز ننگر انداز ہو گیا وہ مونہ سے اتنی جلدی جدہ نہیں ہونا چاہتا تھا جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو اس کا دل اس کے ساتھ جانے کے لئے مجلنے لگا یوں بھی ہیلن نے اس سے بارہا کہا تھا کہ وہ مونہ کو لے کر حویلی آئے پسند کریں گے تو میرا گھر حاضر ہے میں ساحل پر پہنچ کر آپ کا انتظار کروں گی یہ کہہ کر اس نے بڑی محبت اور التجاہ امیس نظروں سے اسے دیکھا سر چکا کر سیڑھیاں اترتے ہوئے ساحل کی طرف چلی گئی عمر دراز نے اسی وقت ایک رات کی چھٹی لی اپنے کیبن میں جا کر اپنا ہیٹ پینہ برساتی اٹھائی پھر وہاں سے ساحل کی طرف جانے لگا برساتی اس نے اس لئے ساتھ رکھ لی کہ آسمان کالا ہو رہا تھا پنگال میں بارش کے موسم بارش پہ موسم ہوتی رہتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا جب وہ ساحل پر پہنچا تو مونہ نے بتایا کہ اس کی چچی پہلے ہی چلی گئی ہے اور اس کے انتظار میں اب تک وہاں کھڑی ہوئی ہے اس نے ٹیکسی ریزرو کر لی تھی وہ دونوں اس ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے پھر وہ ٹیکسی وہاں سے چل پڑی اس وقت عمر دراز سوچ رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے ہیلن کی طرف یا مونہ کے گھر اس نے سوچا اگر وہ مونہ کے گھر جائے گا اور صبح اپنے جہاز میں واپس آئے گا تو وہاں نئی مسافروں کی آمد شروع ہو جائے گی پھر اس کیوے نمبر بی سیون میں جو عورت جائے گی وہ ہیلن کا شکار ہوگی اور ہیلن اس کے ذریعے عمر دراز سے شکایت کرے گی کہ وہ چارٹ کام پہنچنے کے بعد اس کی حویلی میں کیوں نہیں آیا اچانک بارش ہو گئی وہ دونوں اپنی طرف کی کھڑکی کے شیشے چڑھانے لگے تب عمر دراز نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی شہر سے بھائی نکل ہائی ہے اس نے پوچھا مونہ تمہارا گھر کہاں ہے وہ بولی میں چارٹ کام اور رالنگا مانٹی کے درمیان علاقے میں رہتی ہوں یہاں سے دو کھینٹے کا سفر ہے وہ وینڈ سکرین کے پار دیکھنے لگا اگر بارش زور کی نہ ہوتی تو شاید وہ حویلی جانے والے راستے کو پیچان لیتا ٹیکسی تیجی سے فاسطہ تیہ کرتی جا رہی تھی انجانی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی پھر بہت دیر بعد ایک کچھے راستے پر مڑ گئی عمر دراز کو وہ کچھا راستہ یاد آگیا جو حویلی کے سامنے سے گزرتا تھا اس نے مونہ کو دیکھا مونہ پریشان ہو کر ڈرائیور سے بوچھ رہی تھی یہ تم کس راستے سے جا رہے ہو ٹرائیور نے جواب دیا وہ پکہ راستہ آگے جا کر ٹوٹ گیا ہے پچھلے ہفتے بہت زور کا سیلاب آیا تھا راستے کو توڑتا ہوا ایک ندی کی طرح وہاں سے وہ سیلاب گزرا تو وہاں اب اس راستے کی مرمت ہو رہی ہے ہم یہاں سے گھوم کر آگے اچھے راستے پر پہنچ جائیں گے کچھا راستہ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے گزرنے کے قابل نہیں رہا تھا پھر بھی وہ بڑی مہارت سے ڈرائیب کرتا وہ اس راستے سے گاڑی کو گزار رہا تھا عمر دراز کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اس نے سہارے کے لیے مونہ کا ہاتھ آملیا جیسے ہیلن کی طرف ڈوبنے سے خود کو بچانا چاہتا ہو پھر آج تکی سے بولا مونہ اس پکے راستے پر پہلے کبھی آئی ہو اس نے انکار میں ساری لاتے ہوئے کہا یہ راستہ میرے لیے نیا ہے یہاں آگے ایک حویلی ہے میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اس حویلی میں چلنا پسند کرو گی اس نے ہیرانی سے پوچھا وہ کس کی حویلی آپ وہاں کب آئے تھے کیوں آئے تھے وہ جواب دینے کے بجائے سامنے بین سکرین کے پار دیکھنے لگا اب بارش کی دھون میں وہ حویلی دھوندلی سی نظر آ رہی تھی مونہ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی بولی نا بابا مجھے تو ایسے بیرانے میں کسی کے ہاں جاتے ہوئے در لگتا ہے وہاں کون رہتا ہے عمر دراز نے دیری دن میں سوچا آہ میں تمہیں کیا بتاؤں اس حویلی کے اندر تم رہتی اور تمہارے اندر ہیلن رہتی ہے یہ کیا چکر ہے نہ میں سمجھتا ہوں نہ تم سمجھ سکوگی ہاں اگر تم میری شریک کے حیات بن جاؤ تو پھر میں اس حویلی میں نہیں جاؤں گا دراصل میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہیلن کے پاس جانا چاہتا ہوں یہ سب کچھ وہ سوچتا رہا کرنے کے دوران ہی وہ حویلی بلکل سامنے آگئی اس وقت ٹیکسی کو ایک زور کا چھٹکا لگا پھر گھر 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 کی آوازیں آنے لگی ڈرائیور گاڑی کو آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن پچھلا پہیا کیچڑ میں تھنس کر گھومتا جا رہا تھا عمر دراز کے دل نے پورے یقین سے کہا کہ ہیلن نے اس کا راستہ روک دیا ہے ڈرائیور نے تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد سر گھما کرکا بھی مدد کرے گا اب اس مسطے پر بحث کرنا یا تنہا گاڑی کو دھکا لگا کر آگے بڑھانے کی کوشش کرنا پذول تھا صاف طور پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس علاقے میں ہیلن کا کال عمل اپنا کام دکھا رہا تھا اب اسے ہیلن کو خواہش کے مطابق اس حویلی میں ضرور جانا چاہیے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا پھر مونا کی طرف ہاتھ پڑھا کر بولا آؤ ہم اس حویلی میں جائیں گے وہ ذرا ہچکچائی پھر ایک مرد کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر جیسے اسے بہت بڑا سہارہ سمجھ کر اس نے ہاتھ کو تھام لیا اور گاڑی سے اتر کر بارش میں بھیگتی ہوئے اس کے ساتھ لوہے کے پھاٹک تک آئی موانی گیٹ اسی طرح کھولا ہوا تھا جیسے وہ چھے ماہ پہلے کھولا چھوڑ کر گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا آہاتے کے اندر سے گزرتے ہوئے وہ چھے ماہ پہلے ہیلن کے ساتھ آیا تھا اس گاڑی کے پہیوں سے ہوا نکل چکی تھی اوپر گاڑی کے چاروں طرف گھر چمی ہوئی تھی اور اندر بھی سوکے پتے پڑے ہوئے تھے چھے ماہ میں کار کی یہ حالت ہو گئی تھی وہ مونا کا ہاتھ تھام کر ہویلی کے برامدے میں پہنچ گیا ہویلی کا بیرونی دروازہ بھی اسی طرح کھڑا ہوا تھا جیسے وہ چھے ماہ پہلے کھول کر گیا تھا وہ دروازہ اتنا بڑا اور بسنی تھا کہ موسمی ہوایں بھی اسے دوبارہ نہیں بند کر سکی اندر گیری تاریخی تھی مونا نے لرزتے ہوئی آواز میں کہا یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا وہ عمر دراز کے بازو سے چپا گئی وہ دونوں ایک دوسرے سے چپ کے ہوئے ہویلی کے دروازے سے دو قدم اندر آئے پھر وہ بولا میں ماتس کی تیوی روشن کرتا ہوں یہاں قریب ایک شمدان فرش پر پڑی ہوگی ذرا اسے اٹھا لو یہ کہہ کر اس نے جیب سے دیا سلائے نکالی پھر اس کی ایک تیوی روشن کی وہ حویلی ذرا دور تک روشن ہو گئی وہاں گردو ہوپار سے اٹھا ہوا سمان اور میری دیواریں ویسی ہی تھی جیسا کہ وہ چھوڑ کر گیا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ دروازے سے نکلنے کے بعد اس نے شمدان کو اندر پھینک دیا تھا ٹھیک اس کی آداش کے مطابق وہ شمدان ذرا آگے پڑی ہوئی تھی اس میں مومبتیاں بھی لگے ہوئی تھی مونہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئی اسی وقت تیلی بوجھ گئی کیونکہ ہوا کے جھونکے باہر سے آ رہے تھی اس نے دوسری تیلی نکالی پھر اسے جلانے لگا تیلی روشن ہوئی پھر ہوا کے جھونکے سے بوجھ گی تاریکی میں مونہ کی آواز سنائی تھی مجھے ڈر لگ رہے آپ جلدی سے تیلی روشن کریں اس نے تیسری بات تیلی روشن کی اور اسے ہوا کے زد سے بچاتے ہوئے ہستہ ہستہ بڑھتے ہوئے مونہ کے قریب آیا وہ شمادان پر دو زانوں ہو کر جھکی ہوئی تھی جیسے شمادان کو اٹھاتے اٹھاتے اپنی جگہ تھمکر رہ گئی ہو اس نے کہا مونہ لاؤ شمادان مجھے دے دو مگر مونہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے ہولے سے جنجوڑا ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک طرف فرش پر ڈھلک گئی کو روشن کرنا بھول گیا مونہ کو ٹوٹولتا ہوا اس پر جھک کر اسے آوازیں دینے لگا مونہ مونہ وہ اسے ہولے ہولے جنجوڑ رہا تھا پھر اس نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف اٹھایا اسی وقت مونہ نے جیسی گہری سانس دی جیسے ہائی کا آؤ پھر اس ہائی کے ساتھ ہیلنگ کی آواز سنائی دی عمر 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 حویری کے ویران سناٹے میں وہ سرکوشی گونجری تھی جیسے چونک چمر جاتی ہے اور جیسے موت پلٹ کر آ جاتی ہے ویسے ہی ہیلنگ واپس آگی تھی اور اس کے گلے میں باہریں ڈال کر لپڑ گئی اسے بیہر سے آوازیں دے رہی تھی کمان ہوتا تھا حویری کی تاریخی بول رہی ہو اٹھو عمر دراز شمدان روشن کرو آج میں یہاں جشن مناؤں گی اس حویری میں چراغہ کروں یہ آؤ اٹھو وہ ہیلنگ کو تھامے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے چھوک کر شمدان اٹھائی اسے ہیلنگ کی طرف بڑھایا پھر مارچز کی تیلی روشن کی تاریخی چھٹنے لگی وہ شمدان کو تھامے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی سر سے پیر تک مونہ تھی اور اپنی آواز اور لہجے کے اعتبار سے ہیلنگ اس کے سامنے موجود تھی وہ بڑا سا حال اب دور تک روشن ہو گیا تھا مونہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا ہیلنگ نے اس سے کہا آو ہم خواب کا میں چلیں گے وہ جیسے سہر زدہ ہو کر رہ گیا اس نے مونہ کے ہاتھ سے شمدان لی پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا اس کے ساتھ مونہ چل رہی تھی اور ہیلنگ بول رہی تھی عمر دراز میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم ہر جائی ہو اگر وہ ٹیکسی میرے دروازے کے سامنے آ کر بیکار نہ ہو جاتی تو تم کبھی ادھر نہ آتے تمہیں میری محبت نہیں تمہاری مجبوریاں یہاں لائی ہیں عمر دراز ہچکچانے لگا وہ کسی حد تک درست کہہ رہی تھی اس نے کہا تم غلط سمجھ رہی ہو میں تم سے اور صرف تم سے ملنے کے لیے مونہ کو یہاں لے کر آیا ہوں تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی وہ باتیں کرتے ہوئے مختلف کمروں اور راتاریوں سے گزرتے ہو اس کمرے میں آگے جہاں شیطان کا ننگا مجسمہ رکھا ہوا تھا انسانی ہڈیوں کے کٹ پیس انسانی کھوپڑیوں اور مٹی کے پتلے اور کالے جادو کے عمل میں آنے والی ایسی بے شمار اور حیبتناک چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی حیلن نے کہا اگر یہ کمرہ نہ ہوتا تمہیں کبھی تمہارا دوبارہ تمہیں حاصل نہ کر سکتی اب میں دوبارہ تمہیں پانے کے بعد کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی تم اب ہمیشہ یہی روگے وہ باتیں کرتے ہوئے اس کمرے سے باہر آگے عمر دراز کہنا چاہتا تھا کہ وہ پھر جگڑا کرنے والی باتیں شروع کر رہی ہے جبکہ وہ چھ ماہ پہلے بھی یہ کہہ چکا تھا وہ اس حویری میں اس کے ساتھ نہیں رہے گا لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں وہ زینہ نظر آیا جس پر چڑھتے ہوئے وہ اوپری خوابگا کی طرف گئے تھے اس زینے کے نچلے سیرے کا حیبتناک منظر دیکھ کر عمر دراز کے ہاتھ میں شمادان کامپنے لگا وہ بارہ سنگہ اسی طرح نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا اور ایک انسانی ہڈیوں کا دھانچہ اس کے سنگوں کے درمیان الجا ہوا تھا اور بارہ سنگے کا ایک سنگ اس دھانچے کی پرچ سے پیوست ہونے کے بعد سامنے سینے کی طرف سے اس کی نوک نکل گئی تھی بلکل ایسے ہی جیسے ہی ہیلن کے ساتھ چھ ماہ پہلے ہوا تھا ہیلن ایک زردہ بھر کر بولی دیکھو عمر دراز یہ میں ہوں ہڈیوں کا دھانچہ بن گئی ہوں میرا گوشت میرا پوست میری خوبصورتی میرا لباس سب کچھ وقت کی انگلیوں نے نوش ڈالا ہے میں مونہ کا جسم ادھار لے کر تم سے بول رہی ہوں اور وہاں دھانچے کی صورت میں میں پڑی ہوں عمر دراز کو اب پسینہ آ رہا تھا وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ مونہ کے ہاتھ پتا اور ہیلن اس ہاتھ کو کھیزتی ہوئی زینے کی طرف لے جا رہی تھی پھر وہ زینے کے ایک پائیدان پر چڑھتے ہوئے بولی مجھے زرجان تک کس نے پہنچایا تم نے عمر دراز تم نے مجھے بے موت مار دیا وہ ہچ کچھاتے ہوئے بولا میں شرمندہ ہوں شرمندگی سے کچھ نہیں ہوتا تم تصنیم کرو کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے جنب کا احساس ہو احساس ہوگا تو ندامت ہوگی ندامت ہوگی تو تم اس کی تلافی میں میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے وہ زینے پر چڑھے جا رہے تھے شما کی روشنی اوپر اور اوپر جا رہی تھی نیچے اور نیچے تاری کی پھیلتی جا رہی تھی زینے کے اوپرے حصے پر پہنچ کر عمر درازنے کا دیکھو جو کچھ ہوا وہ میں ایسے ایک حادثہ تھا میں اس حادثے پر شرمندہ ہوں لیکن یہ کیسے تصنیم کرنوں کہ میں نے جان بوچ کر تمہیں قتل کیا تھا نہیں ہیلن میں تمہارا دشمن نہیں تھا میں نے تمہیں چاہا تھا تمہاری زید اور زبردستی نے اس حادثے کو جنم دیا مونہ نے شمادان کو ذرا دور فرش پر رکھ دیا پھر وہ اس کے قریب آئی اس کے بعد ہیلن اس کے گنے میں واہیں ڈال کر بولنے لگی تم زیدتی ہو یہاں تم اسنی آئے ہو کہ تمہیں مجھ سے نہیں مونہ کے اس جسم سے پیار ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جادوس بھولی بھالی لڑکی پر نہیں چلے گا اس لئے تم میرے ذریعوں سے حاصل کرنے کے لئے اسے یہاں لائے ہو تم غلط سمجھ رہی ہو میں نے یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا اس باتے کو نبایا ہے اب تم کہہ رہی ہو تو میں اس بات کا اطراب کرتا ہوں کہ ہاں مجھے مونہ سے پیار ہے میں اسے چاہتا ہوں تم سے اسی شرط پر ملتا روں گا کہ تم مونہ کے جسم میں رہ کر مجھ سے ملاقات کرو گی ہیلن نے دانت پیس کر اسے دیکھا جیسے اسے غصہ آ رہا ہو پھر اس نے کہا تم مونہ کو چاہتے ہو تم میری توہین کرے ہو اب میں کبھی تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی میں یہاں کسی دوسری لڑکی کو بلاؤں گی اور اس کے جسم میں رہ کر تم سے ملوں گی اور مونہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گی عمر دراز نے اپنی گردن سے اس کی باہوں کو علیدہ کر دیا پھر دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بولا میں تمہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گا وہ غصے سے چیک کر بولی تمہیں اپنے جمع کا اطراب کرنا ہوگا میں کہتے ہو تم خود کو قاتل تصدیم کرو ورنہ میں مونہ کو ابھی ختم کر دوں گی عمر دراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے مونہ کو یہاں لے کر نہیں آنا چاہیے تھا وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا تو مار ہیلن کو نہیں پڑے گی مونہ کے جسم کو چوٹ پہنچے گی اس نے جنون کی حالت میں ایک الٹا ہاتھ اس کے مو پر رسید کر دیا ہیلن کی چیخ سنائی دی وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گئی دوسرے لفظوں میں مونہ کا جسم لڑکھڑایا وہ زینے کی اوپری سیرے پر توازم مرقرار نہیں رکھ سکی پھر وہ گر پڑی زینے کی پستی میں غروب ہوتے اس کی چیخیں سنائی دی عمر دراز ایک دم سے لرز گیا کیونکہ ہیلن کے بجائے مونہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی اسے یوں لگا تھا جیسے وہ خود موت کی پستی کی طرف لڑکتا جا رہا ہو وہ فوراں ہی پلٹ کر شمادان کی طرف گیا فرش پر چھوک کر اسے اٹھایا پھر وہ تیزی سے بڑھتا ہوا زینے کے اوپری سیرے پر پہنچ گیا زینے کی پستی میں نیم تاریکی تھی کچھ اچھی طرح نظر نہیں آ رہا تھا وہ جلدی جلدی نیچے اترتا ہوا نصف زینہ تیہ کر کے ایک دم سے تھٹک گیا اس کے ہاتھ پاؤں کام پر رہتے بلکل وہی چھ ماہ پہلے والا منظر اس کے نگاہوں کے سامنے تھا لیکن اب ان سینگوں کے درمیان ہیلن نے مونہ کا جسم ملچا ہوا تھا اور اس بارہ سینگے کا ایک سینگ مونہ کی پشت میں پیوست ہونے کے بعد سامنے اس کی نوک سینے کی طرف نکل رہی تھی عمر دراز کے حلق سے بہنگم سی کراہیں نکل گئیں جیسے وہ سینگ اس کے دل میں کھو گیا ہو تکلیف مونہ کو پہنچ رہی ہوگی مگر درد اس کے دل و دماغ سے اٹھ رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ درد کی شدت سے پھڑ جائے گا وہ مونہ کے قریب جاتے ہوئے جنونی انداز میں چیخنے لگا میں قاتل ہوں میں نے مونہ کو قتل کیا ہے مونہ میں تمہارا قاتل ہوں مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ چھ ماہ پہلے میں نے ہیلن کو بھی اسی طرح زینے سے گرا کر ہلاک کیا تھا اور آج میں نے تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا مونہ دیدے پھلائے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کا آخری دیدار ہو اس کا سینہ لہو سے بھیگ رہا تھا اس کے ہونٹ لرز رہتے وہ کچھ بولنا چاہتی تھی عمر دراز اس کے قریب دوزانوں ہو گیا اس کے ہاتھ سے شمدان چھوٹ کر پرش پر گر گئی اس کے ساتھ ہی اس کی تینوں موبتیاں بجھ گئیں اندھیرے میں مونہ کسی سکتی ہوئی اسی آواز سنائی تھی عمر میں میں اور بس اس کے بعد مونہ کا جسم ایک دم سے ڈھیڑا پڑ گیا وہ اسے چھو رہا تھا ٹٹول رہا تھا اور ہزانی انداز میں چیخ رہا تھا میں آیاش ہوں حویلی کے سناٹے میں اس کی آواز زخمی پرندے کی تینا پھڑ پڑاتی ہوئی ادھر ادھر ہو رہی تھی میں آیاش ہوں ہوں وہ باز کشت نے برابر چیخ رہا تھا میں عورتوں کی جسم سے کھلونوں کی طرح کھیلتا رہا جب جی بھر گیا انہیں توڑ ڈالا میں نے ہیلن کو بھی ہمیشہ کیلئے توڑ ڈالا اسے ہلاک کر ڈالا بے شک میں ہیلن سے اکتا گیا تھا لیکن مونہ میں تمہارا قاتل ہوں میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا میں اپنی سزا آپ پاؤں گا میں زندہ نہیں روں گا مونہ میں زندہ نہیں روں گا اندھیرہ گھور اندھیرہ موت دو حسین کھلونوں کی موت انجام بھیانک اور عبرتناک انجام اب وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے انجام تک پہنچنا چاہتا تھا اس نے مونہ کے ہاتھ کو تھام لیا پھر بارہ سنگا کے سینگ پر چھک کر اس کی نوک پر اپنے سینے کو رکھ لیا وہ اس سینگ کو اپنے وجود میں اتال لینا چاہتا تھا اسی وقت اس شیطانی کمرے سے روشنی چھلکنے لگی اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا روشنی تھی اور وہ روشنی اس کی طرف آ رہی تھی اس گہری تاریکی میں ایک مومبتی کیلو آہستہ آہستہ سلکتے ہوئی قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ مومبتی بلندی پر تھی پھر وہ روشنی نیچے آنے لگی نیچے انسانی قد کی بلندی پر پہنچ کر وہ تھام گئی پھر اس مومبتی کے پیچھے ہیلن کا چہرہ نظر آیا اس نے سرخ رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی بھاری ایک نائٹی کے پیچھے اس کے گورے بدن کے چاندنی جھل ملا رہی تھی شانے پر سنیری زلکیں بکری ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ نائٹی لہو میں ڈیوبی ہوئی ہے عمر دراز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر آنکھیں ملتے ہوئے اس نے پوچھا تم تم ہیلن ہو حویلی کی تاریکی اور خاموشی میں ہیلن کی دھیمی دھیمی آواز گنجل لگی ہاں میں ہیلن ہوں ہڑیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوں موت اتنی آسانی سے مجھ پر غالب نہیں آسکتی مجھے دیکھو یہ بھرا بھرا بدن تمہیں تو خوب یاد ہوگا تم مجھ سے پیچھا چھڑا کر گئے تھے اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم واپس آوگے اور آج میں نے تمہیں واپس بلا لیا عمر دراز کو اب تک اپنی آنکھوں پر اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پھر اس شیطانی گمرے سے اور زیادہ روشنیاں چلکنے لگیں ایک سار شاخہ شمدان وہاں سے چلی آ رہی تھی جب وہ قریب آئی تو عمر دراز پھر ایک بار چونک پڑا اس شمدان کو اٹھانے والا وہ پادری تھا جو سری لنکہ میں اپنا سفر ملتوی کر چکا تھا وہ مسکرا کر بولا مائسن مجھے حیرانی سے نہ دیکھو میں سری لنکہ سے خوشکی کے راستے ٹرین کے ذریعے تم سے پہلے پہنچ گیا ہوں پادری کے پیچھے دو ہٹے کٹے جوان آ کر کھڑے ہو گئے عمر دراز نے پریشانی سے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے ہیلن نے کیکہ لگاتے ہوئے کہ یہ اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تم اس رات مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے تمہارا بچ چلتا تو تم مجھے قتل کر کے یہاں سے چلے جاتے لیکن قتل کرنا تمہارے مزاج کے خلاف تھا جب میں خود ہی قتل ہو گئی یہاں آ کر سنگوں کے درمیان اُلٹ گئی تو تم گھبر آ گئے تمہیں اپنے پھنسنے کا یقین ہو گیا تم نے سوچ لیا کہ اگر یہاں زیادہ دھیر ٹھہر ہو گئے تو میرے قاتل کیلاؤ گے اور یہاں سے فرار ہو جاؤ گے تو کوئی تمہیں قاتل ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ ہمارے علاوہ اور کوئی تیسرا آدمی یہاں موجود نہیں تھا اس دیر جب میں سنگوں کے درمیان دم توڑ دیا تو تم نے مجھے وہاں سے اٹھانے کی زہمت گوانا نہیں کی اور میری لاش کو یوں ہی گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے اس سے ظاہر ہوا کہ تمہیں مجھ سے کتنی شدید نفرت تھی عمر دراز نے گیری سنجید کی سے سر گھما کر مونا کی لاش کو دیکھا پھر کہا یہ کیسے ممکن ہے اس روز بارہ سنگے کا ایک سنگ تمہارے سینے کے آر پار ہو گیا تھا اور تمہارے سینے پر تمہارا لہو پھیلا ہوا تھا تم نے میرے سامنے دم توڑا تھا پھر یہ کیسے ممکن ہے کیا مجھ سے فرات کیا جا رہا ہے پادری نے آہستہ سے آواز دی مونا ابوڑ چون ناٹک ختم ہو رہا ہے عمر دراز نے چونکر بارہ سنگے کی طرف دیکھا مونا آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی اپنی سینے پر رکھے ہوئے بارہ سنگے کے ایک سینے کو اس نے اٹھا کر وہاں رکھا جہاں وہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی جیسے شیشے کا پیچ پالا ٹھکنا بند کیا جاتا ہے اسی طرح مونا نے سینے کو وہاں رکھ کر پیچ دار ٹھکنے کی طرح اسے وہاں لگا دیا بارہ سنگے کا سنگ جو پہلے الگ تھا وہ اپنی جگہ آ کر جم گیا عمر دراز غصے سے آنکھیں پھار پھار کر مونا کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی سینے کے اس خول میں سرخ رنگ یا کسی جانور کا لہو تھا جسے چھ ماہ پہلے ہیلن نے اور اس رات مونا نے یوں رکھ لیا تھا کہ وہ سرخ رنگ یا لہون کے کپڑوں پر پھیلتا جا رہا تھا اور شمادان کی روشنی میں دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک سین پیٹ کے جانب سے پیوست ہو کر سینے کی طرف نکل آیا ہو وہ پہلی بار مونا کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے معصوم چیرے کے پیچھے اتنی مکاریاں چپی ہوں گی ہیلن نے پھر ایک کیکہ لگا کر کہا ہاں میں نے سوچ سمجھ کر مونا کا انتخاب کیا تھا میں جانتی تھی کہ یہ حسین ہے تم اس کے جال میں ضرور پھزو گے یہ معصوم ہے تم اس کی معصومیت کے پیشے نظر کبھی کسی سازش کے متعلق شبہ نہیں کرو گے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مونا ایک سٹیج پنکارہ ہے آواز بدلنے اور کسی کے لہجے کی نکالی کرنے میں اسے خاص مہارت ہیں کیابن نمبر 20 ایمن میں تم دیکھ چکے ہوگے کہ اس نے آسیب زدہ لڑکی کا رول ادا کرنے کے لئے کس طرح میری آواز اور لہجے کی نکل پیش کی ہے ہو سکتا ہے کہ میری آواز اور لہجے کی نکالی میں کئیوں سے لغزی شوئی ہو لیکن تمہارے جیسا شراب کے نشے میں نیم مدھوش رہنے والا آدمی ذرہ ذرہ سی خامیوں کو نہیں پکڑ سکتا تھا وہ ہولے سے مسکرائیا عمر دراز کے ذہن سے اچانک ہی جیسے سارا بوجھ اتر گیا ساری پریشانیاں دور ہو گئیں کیونکہ وہ نہ تو اب ہیلن کا قاتل تھا اور نہ مونہ کا کوئی آسیبی اور جادوی چکر نہیں تھا وہ ہاری الزام سے بری تھا اس نے نفرت سے ایک بار مونہ کو دوسری بار ہیلن کو دیکھا پھر کہا مجھے اس تماشے کا مطلب سمجھاؤ آخر تم چاہتی کیا ہو وہ اپنی شمدان ایک نوجوان کے ہاتھوں میں دیتی ہوئی بولی میں تمہیں چاہتی ہوں میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں ساری عمر اپنے ساتھ اس حویلی میں رکھوں گی تم میرے کاروبار میں میرا ساتھ دو یا نہ دو لیکن جیون ساتھی بند کر رہو گے اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تم بکواس کرتی ہو میں یہاں سے جاؤں گا اور تمہارے یہ تینوں جمچے میرا راستہ نہیں روک سکیں گے اس کی بات سنتی ایک نوجوان نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا پادری نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے ذرا وہ ٹیپ ریکارڈر آن کر کے کیپٹن کو اس کی آواز سنا دو ایک نوجوان اس شیطانی کمرے میں واپس کیا پھر تھوڑی دیر بعد حویلی کے سناٹے میں کیپٹن عمر دراز کی آواز گوننے لگی یہ وہی آوازیں تھی تو تھوڑی دیر پہلے حضیانی انداز میں اس کے حلق سے نکل رہی تھی عمر دراز سر اٹھائے اپنا اطراف جم سن رہا تھا اس کا مکمل بیان تھا کہ اس نے کس طرح چھ ماہ پہلے ہیلن کو ہلاک کیا اور ٹھیک اسی طرح اس نے آج مونہ کو ہلاک کیا وہ ٹیپ چنلے کے بعد باندھ ہو گیا اس کے بعد ہیلن نے کہا تم نے اپنا اطراف جم سن لیا اگر تم میرا ساتھ نہیں دوگے تو میں اور مونہ ایسی جگہ روپوش ہو جائیں گی کہ قانون کی نظریں ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گی اور قانون کے محافظ یہی سمجھیں گی کہ تم نے ہمیں ہلاک کرنے کے بعد ہماری لاشت چھپا دی ہیں عمر دراز نے پوچھا اگر میں تم سے دوستی کرلوں تب کیا ہوگا تب ہی میں روپوش ہی رہوں گی کبھی کبھی اچانک ہی تم سے مل لیا کروں گی اس وعدے کے ساتھ کہ تمہارے جہاز کی حرم سرانت نئی لڑکیوں سے آباد رہ گی اور وہ لڑکیاں میں سپلائی کروں گی بس ایک دوستی شرط ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی اور پھر مجھ سے روپوش رہ کر کبھی کبھی مل لیا کرو گی میری حرم سرانت کو دوسری لڑکیوں سے سجایا کرو گی پھر یہ کیسی محبت ہے یہ سب ایک ناٹک ہے کیا تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی بتا دوں گی جب کبھی مناسب سمجھا تو بتا دوں گی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی عمر درازوں سے گھور کر دیکھتا رہا پھر اس خاموشی میں مونہ کی آواز اُبھرنے لگی وہ بولی میں بتاتی ہوں ہیلن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے مجھے کرائے پر حاصل کیا میرا اسٹیر سنامہ اس نے ایک بار دیکھا تھا میری عدکاری اور میرے بولنے کا اندازی سے پسند آیا اس نے دس ہزار میں مجھ سے سودا کیا تھا سودا یہ تھا کہ میں منبی سے تمہارے جہاز پر سوار ہوں گی اور وہی کروں گی جو اب تک کرتی آئی ہوں یعنی میری مونہ کی حیثیت رے اور کیبن میں رات کے وقت ہیلن بھی بن جایا کروں صرف اس کے لیے مجھے دس ہزار روپے دیئے گئے یہاں تمہیں لانے کی کوئی شرط نہیں تھی ہیلن کا اور اس کے بے روپے پادری کا خیال تھا کہ تم خودی ان حالات سے متاثر ہو کر یہاں چلے آوگے نہیں آتے تو تمہیں لانے کی اندازمات کر دیئے گئے تھے مسترنورٹ ٹیکسی ڈرائیور انہی کا یہ آدمی تھا اس نے جان بوجھ کر گڑے میں کار کے ایک پیئے کو فسا دیا تھا ہیلن نے چی کر کہا مونہ کیا تمہاری شامت آگئی ہے مونہ زینے کے ایک پائیدان پر بیٹھتے ہوئی بولی پتہ نہیں کس کی شامت آنے والی ہے ہیلن تمہیں مجھے سمجھنے میں غلطی کی تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں اپنی زندگی اگر میں اپنی اداکاری سے دوسروں کی نکالی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں تو اب تک مجرموں کی طرح زندگی گزارتی رہی ایک سٹیج کی اداکارہ نہ بنتی جب تم نے مجھ سے دس ہزار روپے میں یہ معاملہ تیہ کیا اور منبی جانے کے لیے کہا تو سب سے پہلے میں نے قانون کے محافظوں سے رابطہ قائم کیا انہیں ساری ہسٹری بتا دی کہ تمہیں اس جہاز میں میرے ذریعے کس قسم کا ڈراما پلے کرنا چاہتی ہو اب ہیلن اور پادری اور وہ دونوں نجمان ایک دم سے موتات ہو کر اور موتاجب ہو کر مونہ کو بے یقینی سے گھور رہے تھے وہ بولی میں نے قانون کا ساتھ دیا مگر اپنا بہت کچھ گوا دیا یہ کہہ کر اس نے عمر دراز کو دیکھا پھر وہ دونوں ہاتھوں سے موت چھپا کر رونے لگی روتے روتے بولنے لگی کیپٹن جب میں نے تم سے دو چار ملاقاتیں کی تو میرے دل نے کہا میں تمہاری ہو چکی اور میں تم سے بچنا چاہتی تھی کترانا چاہتی تھی مگر ہیلن نے ڈرامے کے جو سین تیار کیے تھے اس کے مطابق مجھے تم سے تنہائی میں ملنا بھی ضروری تھا تمہیں یاد ہوگا جب جہاز سری لنکا کے قریب پہنچ رہا تھا تو رات کے ٹھیک ایک بجے تمہیں اپنے کیبن میں لے گئی تھی وہ سوچ رہا تھا اور مونا بول رہی تھی کیپٹن یہ ہیلن کیبن نمبر بی سیون میں آپ سے ناٹک کھیلتی تھی تاکہ آپ اپنے کیبن سے غیر حاضر ہیں کیونکہ آپ کے کیبن کی برد کے نیچے وہ مال چھپا کر رکھا جاتا تھا عمر دراز نے چونکر ہیلن کو دیکھا ہیلن نے ایک بار کہا تھا کیپٹن تم سارا جہاز چھان مارو لیکن تمہیں وہ مال نہیں ملے گا اب بات سمجھ میں آگئی تھی یہ دعویٰ اس نے اس لیے کیا تھا کہ بیری جہاز میں اچانک کی سرپرائز چیکنگ ہوتی تھی لوگوں کا سمان چیک کیا جاتا تھا کہ کئی سمگلنگ نہ ہو رہی ہو ہیلن نے وہ مال کیپٹن کے کیبن میں اس کی برد کے نیچے چھپا کر رکھا تھا اور سری لنکا پہنچنے سے پہلے وہ مال اس وقت کیبن سے نکال لیا جاتا تھا جب وہ کیبن نمبر بی سیمن میں آیاشی میں مصروف ہوتا تھا ہیلن نے غصے سے کہا بول لو مونہ بول لو اس کے بعد تم بولنے کے لیے زندہ نہیں روگی مونالہ پروائی سے بولی کیپٹن چارٹ کام پہنچنے سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا آپ میرے ساتھ کیبن میرے چھ ماہ پہلے ہیلن کے ساتھ بھی کیبن میرے اس وقت بھی بقیہ مال کیبن سے نکال لیا گیا یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آپ کیبن کا سامان ادھر سے ادھر اٹھا کر نہیں رکھ بھی ہیں آپ کے سٹیوارڈ آپ کے خاص منازم ہیں انہیں ہیلن نے خرید رکھا ہے وہی تمام مال وہاں چھپاتے ہیں اور وہاں سے نکال کر بندرگاہ پر پہنچا دیتے ہیں بحروپی پادری نے دانت پیس کر کا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم قانون کا ساتھ دینے کے لیے ڈراما کھیل رہی ہو تو ہم تمہیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں مونا روتے ہوئے بولی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس ڈرامے کے دران میں اپنی شرم و حیاء کھو دھوں گی تو میں اس نماشے سے باز آ جاتی لیکن میں مجبور ہو گئی تھی قانون کے محافظوں میں وہاں جو جاسوس تھا وہ ہمیں سمجھاتا تھا کہ ہم سبنکلنگ کرنے والے بہت بڑے گروہ تک پہنچنے والے ہیں تم ہر قیمت پر قانون کا ساتھ دو خدا تمہارا ساتھ دے گا یہ کہہ کر اس نے آنسو بھری آنکوں سے عمر دراز کو دیکھا پھر آہستگی سے کہا ہاں میں نے خدا کے بھروسے سے بھروسے پر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تھا کیپٹن آج تک کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکا مگر اس میں تمہارا قصور بھی نہیں تم بھی کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی مگر میرا دل ہار گیا تھا یہ کہہ کر وہ پھر ساری کی آنچر میں مو چھپا کر رونے لگی وہ کوئی ڈراما نہیں تھا پیار کی سچی ادا تھی پیچاری نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سب کو چھار دیا تھا عمر دراز نے اسے بڑی محبت سے دیکھا پھر اس کے قریب آ کر زینے کے پائیدان پر بیٹھنے کے بعد اس کے ہاتھ کو تھام کر بولا مونا تم نے مجھے جیت دیا ہے تم نے کچھ نہیں کھویا تم میری ہو میں تمہیں ساری زنگی کے لیے اپناوں گا ہیلن کا کہہ کا سنائی دیا وہ بولی بڑے سچے عاشق بن رہے ہو کیا خیال ہے کیپٹن کیا مجھے ٹھکرا کر زندہ رہنے کی توقع کر رہے ہو عمر دراز کے جواب دینے سے پہلی اس نے ایک نوجوان سے کہا ٹیورٹ اٹھاؤ ریوالور اور کیپٹن کے سامنے مونا کو گولی کا نشانہ بناو سارا عشقیں ہی لہو میں ڈھل کر رہ جائے گا اس جوان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ریوالور نکال لیا عمر دراز نے فورا ہی دونوں بازو پھیلا کر مونا کو اپنے قریب سمیٹ دیا اسی وقت تھائیں سے گولی جلنے کی آواز چاند ساتھ کے لیے پھر سناٹا چھا گیا حویلی میں صرف پائرنگ کی آواز گونتی رہ گئی پھر عمر دراز نے پلٹ کر دیکھا تو ریوالور چلانے والا اپنے بازو کو پکڑ کر فرش کی طرف چھوک رہ تھا اور اس شیطانی کمرے کے دروازے پر ظاہر بھیک کڑا ہوا نظر آ رہا تھا اب دور تر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ظاہر بھیک نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے حویلی کو چاروں طرف سے گھیل لیا گیا ہے اور مونا مجھے افسوس ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے ذرا دیر ہو گئی جس ٹیکسی میں تم کیپٹنن کے ساتھ آئی اور اس کی ڈگی میں چرس کا زخیرہ آیا ہے وہ لوگ حویلی کے پچھلے دروازے سے وہ مال اندر پہنچا رہے تھے یہ تمام معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا بارحال میں نے وہ تیہ خانہ دریابت کر لیا ہے جہاں سمکل ہونے والا مال چھپا کر رکھا جاتا ہے حیلن اور اس کے ساتھی گمسم کھڑے ہوئے تھے اتنی دیر میں چار پوجی آگئے وہ حیلن کے ساتھیوں کی جامعہ تلاش لے رہے تھے کیپٹر نے مونا کے قریب چھوک کر کہا اچھا تو بیچارے ظاہر بے کو تم میرا رقیب بنا رہی تھی وہ میری شکایتیں کر رہا تھا کیوں مونا کے لبوں پر ہلکا سا تبصم آیا اس نے نظریں چکا لیں عمر دراز نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی مونا تم بہت اچھی ہو تم نے میرے جینے کا ڈھنگ بدل دیا ہے اب تم ہی میرے جینے اور مرنے تک ساتھ روگی منظور ہے نا مونا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا شکریہ